سکون اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک انسان کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہ ہو لیکن اگر اسے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے سکون اور اس کے پاس دنیا کے سارے اسباب نہ ہو وہ کسی جھوپڑیم بھی رہتا ہو تو سکون سے زندگی جی لے گا دل کے اعتبار سے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کے بہت سارے اسباب دے دے اور ساری چیزیں اس کے پاس آرام کی ہوں لیکن اللہ اگر سکون نکال دے اس کے دل سے سکون چھین لے تو سارے اسباب ہونے کے باوجود ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے سکون زندگی جیے گا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سکون اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جن کے پاس سکون نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے یہ نعمت نہیں ملی ہے کتنے لوگ آپ دیکھیں گے گولیاں کھا کے سوتے ہیں نید نہیں آتی ان کو کیونکہ آج تک کوئی دوا ایسی بنی ہی نہیں کہ سکون کی کوئی دوا بنائے سکون الگ ہے اور آرام الگ ہے آرام کی چیزیں آدمی خرید سکتا ہے لیکن سکون نہیں خرید سکتا ہے اسی لئے آج ساری ویشٹن کنٹری میں آپ دیکھیں وہ آپ ان کے پاس ساری چیزیں ہیں آرام کی آرام کی ساری چیزیں ہیں لیکن پھر بھی وہ گولی کھا کے سوتا ہے وہ گولی بنا سکتا ہے دوا بنا سکتا ہے نیدانے کی لیکن سکون کی کوئی گولی نہیں بنا سکتا ہے سکون اصل میں یہ اللہ کی نعمت ہے جو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور وہ دل میں نازل ہوتی ہے دل میں اترتی ہے اور آرام کی چیزیں آدمی گھر میں لاکر رکھ سکتا ہے خرید سکتا ہے لیکن سکون کے اسباب نہیں خرید سکتا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جسے اللہ عطا کر دے اور یہ بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ واقعی سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں کرنے کے بعد نازل ہوتی ہیں کچھ عامال ہیں جس کے کرنے سے سکون آتا ہے تو پھر اس کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو بھی وہ بہترین زندگی جئے گا کیونکہ عامال کا تعلق کوئی بھی کر سکتا ہے وہ کر لو سکون ملے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو سکون کے لئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے آرام کی چیزیں جمع کرنے کے بجائے اس چیز کی کوشش کرنا چاہیے جس سے دلوں میں سکون آئے تو ایک ٹاپک تو یہ ہے کہ سکون کیسے آئے سکون لانے کی کیا 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 چیزیں ہیں کیا کیا عامال ہیں جس سے سکون آتا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں بہت سارے عامال کرنے سے سکون آتا ہے لیکن آج کے درس میں وہ ٹاپک ہم نہیں لیں گے ہم یہ دیکھیں گے سکون برباد کیوں ہوتا ہے ایک آدمی ساری چیزیں کرتا ہے پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا ہے تو وہ ٹاپک تھوڑا ہم دیکھیں گے آج کے درس میں کہ انسان کی زندگی میں سکون کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں